رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر قبر ہے تکبر ہے بڑائی ہے خود غرضی ہے خود پسندی ہے ایسا شخص جہنم میں جائے گا یعنی اگر رائی کے دانے کے برابر توحید ہے تو جنت کا داخلہ ہے اور اگر رائی کے دانے کے برابر قبر تکبر ہے تو پھر جہنم کا داخلہ ہے ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تین لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ان تین بندوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے اور ان سے اللہ تبارک و تعالی کلام بھی نہیں کرے گا بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں اللہ تعالی پاک بنائے گا نہ ہی ان کے نفس کا اللہ تذکیہ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان سے ہم کلام ہوگا اور ایسے بندوں کے لیے عذابِ علیم ہے دردناک قسم کا عذاب ہے وہ تین لوگ کون سے ہیں پہلا شخص شیخن زان فرمایا بڑھا زانی ہے بڑھا بدکار جو بڑھا پہ کو پہنچ گیا ہے لیکن زنا سے بدکاری سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا بدکاری کے اندر ملوث ہے اور دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مالکن قذابن جوٹا بادشاہ جو عوام سے دوکھا کرتا ہے جو عوام کو دوکھے میں رکھتا ہے صحیح بات عوام سے نہیں کہتا اور تیسرا شخص عائل مستقبر فرمایا بوکھا متقبر فقر ہے غربت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں اس کے مزار میں تکبر ہیں یہ تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا اور ان تین بندوں سے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عذابِ علیم دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے ایک تیسری حدیث ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو متقبرین ہیں جو بڑائی سے کام لینے والے ہیں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے ہیں اللہ کی مخلوق پر اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو حقیرتر سمجھتے ہیں چھوٹا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جمع کرے گا اور ان کی جو صورت ہیں وہ مردوں جیسی صورت ہوگی لیکن ان کا جو جسم ہے وہ چونٹی جیسا جسم ہوگا اور ایسے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی خاص وادی تیار کر رکھی ہے جس کا نام بولس ہے فرمایا اس وادی میں جہنم کی اس وادی میں ان کو دھکا دے دیا جائے گا اور دوسری وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا پیپ انہیں پلا دیا جائے گا جہنم جہنم کی خاص وادی خاص قسم کے عذاب اور جہنمیوں کا پیپ متکبرین کو پلایا جائے گا عزیز آنِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبی وصف سے اس بری صفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ تعالیٰ متکبر شخص سے محبت نہیں کرتا فخر سے کام لینے والا غرور سے کام لینے والا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور ایک اور حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تین اعمال ایسے ہیں جو نجات کا باعث بنیں گے اور تین اعمال ایسے ہیں جو ہلاقت کا باعث بنیں گے تین اعمال جو قیامت کے دن آپ کی نجات کا باعث آپ کی کامیابی کا باعث آپ کی فلاح کا باعث بنیں گے ان میں سے ایک عمل تقویٰ ہے اور دوسرا عمل حق بات کہنا اور تیسرا عمل اعتدال سے کام لینا افرات اور تفرید کا شکار نہ ہونا اعتدال پسندیں اور تین اعمال جو انسان کو ہلاقت میں ڈالنے والے ہیں وہ کون سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اعجاب المرعب نفسی ہے انسان میں جب خود غرزی آجاتی ہے خود پسندی آجاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو اونچا جانتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور دوسری بات خواہش پرستی حوان فرمایا ہوا کہتے ہیں خواہشات کو خواہش پرستی اور اسی طریقے سے تیسری صفت ہے فرمایا وہ بخل ہے خواہش پرستی اور بخل اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا اور تیسری بات خود غرزی اور خود پسندی یہ تیر اعمال ایسے ہیں جو انسان کی حلاقت کا باعث ہیں انسان کی تباہی کا باعث ہیں انسان کی بربادی کا باعث ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قبیح صفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین موسیقی 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 موسیقی